حدیث نمبر 3590 حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو عمر بن حفظ نے طلاق کے بائنہ دی اور وہ غائب تھے ان کے وکیل نے ان حضرت فاطمہ کی طرف کچھ جو بھیجے تو وہ اس پر ناراض ہو گئی وکیل نے کہا اللہ کی قسم ہم پر تمہارا کوئی حق واجب نہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تمہارے لئے اس پر کوئی نفقہ واجب نہیں پس آپ نے ان کو ام شریک کے گھر عدد گزارنے کا حکم دیا پھر فرمایا اس خاتون کے ہاں میرے اصحاب بکسرت جمع ہوتے ہیں تو حضرت ابن ام مکتوم کے ہاں عدد گزارو وہ نابینا ہے ان کے ہاں تم کپڑے اتار سکتی ہو جب تمہاری عدد پوری ہو تو مجھے بتا دینا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میری عدد ختم ہو گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت معاویہ بن سفیان اور حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغامیں نکاہ بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو وہ اپنے کندے سے لاتھی نہیں اتارتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مفلس ہیں ان کے پاس مال نہیں تم حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاہ کر لو میں نے اس بات کو ناپسند کیا آپ نے پھر فرمایا حضرت عسامہ سے نکاہ کرو پس میں نے ان سے نکاہ کر لیا تو اللہ تعالی نے اس میں بھلائی رکھ دی اور مجھ پر رشک کیا جاتا تھا صدق اللہ العظیم